اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھارہ نومبر دوہزار سولہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو روح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں روح آپ دیکھئے ہر طرف ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی آگئی ہے آئی ٹیکنالوجی اور خوران پاک کیا ہے انفارمیشن ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کو سائنس کی زباہ میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ڈاؤنلوڈ کیا ایک سوفیر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر انہوں نے ان کے ذہن سے وہ سگنلز الیکٹرومیگنٹک سگنلز کنورٹ ہوئے ساؤنڈ انرجی میں اور وہ باہر آئے اور وہ دوسرے لوگوں نے انہیں سنا اور وہ لکھے وہ ہے خوران کیا ہے خوران انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا ثبوت ہے خوران پاک اللہ تعالیٰ کی دی گئے ہیوی انفارمیشن ہے ڈاؤنلوڈ کیا گیا ہے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی نازل کیا گیا اور پھر اس کو سارے جہاں میں اسپریڈ کر دیا گیا ہے یعنی اس انفارمیشن کو پھیلا دیا گیا اور پھر وائرس وائرس بھی ایک سوفیر ہے جو اچھے نارمل پروگرام کو خراب کرتا ہے تو اگر آپ کو روح کیا ہے معلوم کرنا ہے سول جسے کہتے ہیں اسپریڈ جسے کہتے ہیں تو پہلے آپ کو معلوم کرنا ہوگا جسم کیا ہے جسم کیا ہے ہارڈوئر ہے اس کے اندر ایک built-in BIOS basic input output system ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ رہے گا بھوگ لگے گی کہ تو روے گا وہ حرکت کرے گا اٹھے گا تو اس کے اندر ایک جان بھی ہوتی ہے یعنی بیٹری جیسے تو جان سمجھ لیجے گرم ہوا سے بنی ہے لو سے بنی ہے ٹھیک ہے وہ جان ہے ایک باڈی ہے اس میں جان ہے اور اس کے اندر اندر ایک جینس کے اندر ایک ساپوئر پہلے سے موجود ہوتا ہے بھوگ لگے تو کیا کرنا آپ تکلیف ہوئی تو کیا کرنا آنکھوں سے کیا کرنا موں سے کیا کرنا ہاتھوں سے کیا کرنا دماغ کو کیسے استعمال کرنا وہ ایک basic input output system جو built-in آتا ہے ہارڈوئر میں یعنی ایک باڈی ہے اس کے اندر تو بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تین مہینے کا چار مہینے کا اس کے اندر جان ہوتی ہے اس کے اندر نفس پہلے سے ہوتی ہے یعنی basic input output system ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے حساب سے ہاتھوں کو ہلاتا پیروں کو ہلاتا ہے یعنی peripherals یعنی attachment جو باڈی کے ہے ہاتھ پیر انگوٹے وغیرہ وہ natural ہوتا ہے built-in ہوتا ہے software وہ وہ genetical لی آتا ہے تو پھر جو بچہ چار مہینے کا ہو جاتا ہے تو جبریل علیہ السلام اس کے اندر روپ ہونکتے ہیں یعنی ایک نیا software وہ کیا کرے گا کیا کرنے والا ہے کیسے کام کرے گا وہ ایک پروگرام ہوتا ہے جو اس کے اندر نازل کیا جاتا ہے یعنی اس کے اندر download ہوتا ہے اور وہ جا کے اس کی memory میں fix ہو جاتا ہے وہ مگر دکھائی نہیں دیتا وہ software یعنی روپ یعنی spread دکھائی نہیں دیتی وہ ضرور electromagnetic signals کی طرح ہے تو اگر آپ electromagnetic signals جو بہت باریک ہوتے ہیں وہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے latest cameras کے ذریعے تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ برابر روح کو spirit کو دیکھ سکتے ہیں holy spirit کو بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ technology سے آپ دیکھ سکتے ہیں آج ایسے technologies موجود ہیں اور وہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے بہت تیزی سے جب آپ روح کو دیکھ سکیں گے تو آپ کو روح پوری ایک جسم کی طرح نظر نہیں آئے گی رانوٹ کر لیں وہ بہت ہی باریک electromagnetic signals یعنی چھوٹے packets کے طرح نظر آ سکتی ہے اب آپ بولیں گے کہ ہمارے باوہ دکھنے میں ایسے تھے تو ان کی روح بھی بلکل ایسے ہوئی سائز کی ہوگی یہ آپ کی غلط فہمی ہے body کے سائز کے حساب سے روح نہیں ہوگی بلکہ ہو سکتا بلکل مائکرو مائکرو نانو پیکو بلکہ اور پتہ نہیں کیسے اس signals کی شکل میں وہ روح ہوتی ہے اور وہ روح جیتی جاکتی ہوتی ہے اپنے آپ میں اب آپ دیکھ لیجئے ایک آدمی ہے سو رہا ہے لیکن اس کا engine چال ہوئے یعنی body چال ہوئے hardware چال ہوئے ہاتھ لگا کے دیکھئے گرمی موجود ہے یعنی اس کے اندر جان موجود ہے سانس بھی چل رہی ہے لیکن وہ خاموش لٹا ہے بلکل ایک لاش کی طرح ایک dead body کی طرح بنین میں حرکت بھی کرتا ہے کچھ کھو جاتا ہے تو ایسے بھی کر لیتا ہے لیکن اس کے اندر ایک چیز وہاں سے غائب ہے وہ ہے ایک conscious ایک روح ایک spirit وہ spirit دماغ کے اندر بیٹھتا ہے کوئی حصے پر جا کر کوئی ایسے سیکٹر پر بیٹھتا ہے جیسے ہارڈ ڈسک کے کوئی سیکٹر پر ایک سوفیر بیٹھتا ہے بیسیک انپوٹ اورپو سسٹم کو جان کو جسم کو لیڈ کرتا ہے وہ ایک سوفیر ہوتا ہے وہ ہے روح وہ ہے آپ اور میں ہم روح سے روح کانٹیک کرتے ہیں آنکھوں سے کے ذریعے آنکھوں سے سگلنس پاس ہوتے ہیں بہت تیزی سے خالی دیکھ کر اشاروں اشاروں میں آپ نے سمجھاؤ گا تو یہ سگلنس آنکھوں کے ذریعے ٹرانسور ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اشاروں کے ذریعے آپ سمجھ لیں روح ایک بہت ہی ڈسکریٹ سوفیر ہے الیکٹو میگنٹک سگلنس کی طرح جو آپ اور آپ نے گانا سنا ہوگا گانا سنا ہوگا جسم کو موت آتی ہے لیکن روح کو موت آتی نہیں ہے اور روح ہمیشہ سیف رہتی ہے یہ خوران پاک بائبل ہندویزم کی بک گوائی دیتے ہیں وید پران سب یہی کہتے ہیں روح اس کا ریکارڈ ایلین میں ہے یا سجین میں ہے سجین یعنی ایک ایسا خید خانہ جو سارے الیکٹو بینگلیڈک سگلنس کو رکھتا ہے تو اب آپ جب جسم کو دیکھتے ہیں نارمل سورہ ہے لیکن خوران میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے آیت نمبر 42 میں آیت نمبر 42 سورہ زمر کہ ہم خفص کر دیتے ہیں جب وہ سوتے ہیں اور وہ جب مرتے ہیں دونوں طرف یعنی خفص کرنا ہے یعنی اللہ وفات دیتا ہے ان کے سوتے وقت جب وہ مرتے نہیں اور ان کے مرتے وقت تو وفات کے دو معنی ہوتے ہیں جب اس کا وقت ہو جاتا ہے اس کو روک لیتا ہے اور جس کا وقت نہیں ہوتا اسے چھوڑ دیتا ہے تو ہم جاگ اٹھتے ہیں روز ایکٹیو ہو رہے ہیں تو ایکٹیو کون ہو رہا ہے اندر آپ کی باڈی میں دماغ کے اندر الیکٹرو مینگنیٹک سگلنس جو کہ آپ خود ہیں گروہ وہ ایکٹیو ہو رہا ہے تو آپ روح ہو لیکن آپ کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سک رہی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سک رہی جب وہ انیکٹیو ہوتا ہے تو ڈیڈ ہو جاتا ہے لیکن جسم ہے ہلا حرکت کیجئے اٹھائیے سب کچھ پاس کو اٹھاتے اٹھاتے ہیں اٹھتے نہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں یعنی اس کو موتل کر دیا گیا اس کی روح جو مین تھی مین سوفیر تھا جو لیڈر سوفیر تھا جو لیڈ کرتا تھا ساری باڈی کو وہ روک لیا گیا اللہ کے نزدی جیسے کئی لوگ کوما میں چالے جاتے ہیں پھر اس کو جگر واپس کر دیا گیا تو وہ آ جاتا ہے کانشیس میں تو وہ آ رہا ہے روح جسم کے اندر تو اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتا ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسم میں انسان کے جو نہیں کھاتی مٹھی اس کو اللہ اس سے اس کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے ہڈی میں ہڈی جو ہوتی ہے اس میں سے ریڈ کی ہڈی میں ایک ہڈی ہوتی ہے جس کے اندر ایسی چیز ہوتی جسے مٹھی نہیں کھاتی کوئی مایکرو اور نائنو پی کو والا آرگانیزم بھی نہیں کھاتا اسے وہ ہے ڈی ای نے ڈی ای نے سے اللہ تعالیٰ چپ چپا تھی بارش کرے گا بلکل جیسے کہ بھینڈی کا پانی ہوتا ہے لیڈی فنگر کا پانی ہوتا ہے اس طریقے سے تو وہ پھر وہ پڑے گا تو اس کے اوپر سے نیا جسم اٹھ کر ٹھہر جائے گا جسے نیا جسم سے ٹھہرے گا اور روح ملا دی جائے گی یعنی ڈاؤنلوڈ کر دیا جائے گا سوفیر ایلین میں سے اور سجین میں سے اس کے جسم کے اندر یعنی دماغ کے اندر ہارڈ ڈسک وہ روح جو ہے نا جیتی جاکتی ہوتی اپنی جگہ اور وہ محسوس کرتی ہے قرآن اس کی گوائی دیتا ہے عذاب خبر جسے کہا جاتا ہے عذاب خبر ہے آپ بولیں گے کہ نہیں ہے ہے کیونکہ قرآن کی حدیث شریف میں آیا اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی محمد مصرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کی موت حیات کے فتنے سے امتیام سے بچنے کی اور عذاب خبر سے بچنے کی تو مسیح دجال بھی ظاہر ہوا ہے مرزا غلام احمد اس کے خلیفہ لہٰذا یہ عذاب خبر ہوتا ہے لیکن روحوں پر ہے یہ مسئلہ روحوں سے روحوں کا مسئلہ ہے تو روحوں کا ذکر Old Testament 2 اس دراز میں بھی موجود ہے ہندویزم میں بھی موجود ہے آتما کا ذکر تو جو ہارڈوئر آپ دیکھ رہے ہیں اسی ہارڈوئر کو دیکھئے اگر آپ کو کمپیٹر کو خراب کر دینا چاہتے ہیں ڈیسمنڈل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر سے پہلے انفرمیشن کو آپ سیف کر لیتے ہیں پھر اٹھا کے اس کو پھیک دیتے ہیں بیسک انپوٹ اور پھر سسٹم کو نہیں نکالتے ہیں مین جو انفرمیشن ہے جیسا کہ آپ سیف کر لیتے ہیں باقی کو سب کو پھیج دیتے ہیں اور اس کے آمال کو یعنی اس کے اندر جو لکھے ہوئی انفرمیشن اپنے پاس اس کے اندر سے روح نکال لیتے ہیں لیکن جسم چالو رہتا ہے روح بھی چالو رہتی ہے اور اتنا تیزی سے ہوتا ہے کام یہ اگر آپ جا کے اس باڈی کو ہلائیں گے امیڈیئٹ وہ باڈی ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہے روح کو اور اٹھ کے ہاں بولو کون ہے لیکن اتنے پیکو نینو سیکنڈز میں یہ کام ہوتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ہلایا وہ اٹھ گیا اللہ اکبر لہٰذا ہارڈوئر کیا ہے باڈی ہے بیسیک انپل اور پل بائیوز کیا ہے بیلٹ ان سوفیر ہے جو انسان میں موجود ہے جان کیا ہے انرجی ہے جو انسان میں موجود ہے یہ تو کھانے پینے سے بھی گین ہو جاتی ہے ایکسرسائز سے بھی گین ہوتی ہے خواہ سے بھی گین ہوتی ہے سورج کی روشنی سے بھی گین ہوتی ہے جان ہو گئی روح ہو گئی جسم کیا ہے یہی جسم ہارڈوئر ہے پورا اور پھر Holy Spirit کیا ہے اللہ کی خاص Spirit ہے یعنی خاص روح ہے خاص پروگرام ہے عام پروگرام کیا ہے عام روحیں ہیں Holy Spirit یعنی اللہ کی خاص پروگرام عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام یہ بات سمجھ میں آگئی تو روح کا کانسپٹ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا information technology والوں اتنے ساری information آپ ایک چھوٹی سی حرڈیس ملا سکتے ہیں اسی طریقے سے ساری کائنات کے اندر موجود انسانوں کی روحیں ایک چھوٹے سے جگہ پر اللہ رکھ سکتا ہے ہارڈیس کی شکل میں لے لیجی آپ اس ہارڈیس کی شکل میں لے لیجی اللہ کے پاس موجود ہے ایلین کی شکل میں اسے جین کی شکل میں اسے جین کی شکل میں ایلین کی شکل میں موجود ہے اسی میں سے پھر جسم ناک اٹھ کے کھڑے ہوگا اس میں آپ کو download کر دیا جائے گا لیکن اسے reincarnation اس میں سے ہوا ہے اس بار کافر کہیں گے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے دو زندگی دو موت دی کافر کہیں گے اور اہد جب لیا جاتا ہے جب انسان باشعور ہوتا ہے یاد رکھیے لوگ کیا سمجھ گئے یہ اہد آدم علیہ السلام کی پیٹ سے اللہ نے نکال کے جو اہد لیا تھا وہ الگ اہد ہے یہ وہ اہد ہے جو اللہ تعالیٰ سارے انبیاء علیہ السلام کو پھیج کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے امتوں سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں سب لوگوں نے گوائی دی تھی کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ہاں تو پھر کافر کہیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کافر کہیں گے ہاں پہ سارے انسان کہیں گے نہیں کہ اللہ نے اللہ تُو نے ہمیں دو زندگی دو موت دی تو پھر اچھے لوگوں کی کتنے زندگیاں کتنی موت ہیں وہ الک بات میلے بات سمجھ رہے ہیں رین کارنیشن ہنڈر پرسن خوران حدیث سے ثابت ہے کیونکہ عیسیٰ مسیح ہی دوبارہ دیکھئے شری رام ہی شری رام ہی شری کرشن بن کے جن میں شری کرشن ہی بدہ بن کے جن میں شری بدہ ہی جو ہے عیسیٰ ابن مریم بن کے جن میں عیسیٰ ابن مریم ہی دوبارہ عیسیٰ مسیح مہدیل سلام بن کر جن میں ہے تو رین کارنیشن ہنڈر پرسن ہے لیکن یہ راز کو اللہ تعالیٰ مینٹن کرے تھے وقت تک اب اس کو ظاہر کر دیا گیا ہے لہٰذا بھگوت گیتہ بھی سچی وید پران بھی سچے خوران بھی سچا حدیث بھی سچی بائبل بھی سچا سب کچھ سچا غلط کیا ہے شرک کرنا آپ کا بدہ کرنا اللہ کو غلط سمجھنا الگ الگ سمجھنا اور آپس میں لڑا لینا فساد مچا لینا برے عمال کرنا اللہ کی نافرمانی آؤ نیرگوڑا برما اللہ کی نافرمانی کرنا ہے اس سے باز آجاؤ روح جسم کو موت آتی ہے لیکن روح کو موت آتی نہیں ہے میں اس دنیا میں تقریباً تین بار مر کے اٹھا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے اور روز میں مر کے اٹھتا ہوں یہ ایک الگ ہے لیکن جو حملے کی شکل میں مجھے مار دیا گیا تھا مجھے مار دیا گیا تھا میں باڈی چالو تھی باڈی خراب نہیں ہوئی تھی اس کے اندر جان بھی موجود تھی پھر اللہ تعالیٰ سفیر کو مجھے واپس کیا تو میں اٹھ کے پھر سے جا گیا باز ایسے جسم ہوتے ہیں جو پوری طریقے سے برباد ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر روح کو واپس داخل نہیں کیا جاتا ہے روح کو سیف کر دیا جاتا ہے تو اس وقت مجھے پتہ ہی نے چلا کہ میرے جسم سے جسم پر کیا مار پڑ رہی جس کو کہتے ہیں بے ہوشی کار بے ہوشی میں روح جو ہے اللہ کے پاس ٹرانسفور ہو جاتی ہے یعنی جسم کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے چاہے دواؤں کی شکل میں ہو یا مار کی شکل میں ہو کہ آپ کے جو اصل کانشیس ہوتا ہے وہ کاپی ہو جاتا ہے اللہ کے پاس اور جسم پڑا رہتا ہے ہارڈویر کی طرح اب وہ جسم کو کتنی تکلیف دے دو اس مین ساپویر کو یعنی مین لوگ کو معلوم نہیں پڑتا وہ میرے ساتھ تین میرے ساتھ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ مجھے کیا ہوا میرے جسم کے ساتھ مجھے معلوم نہیں پڑا بعد میں مجھے جسم پہ تکلیفیں تھیں موجود تھے تکلیفیں تو پتہ یہ چلا میرا جسم موجود تھا مجھے جسم کو تکلیف دے رہے تھے اور میرا جسم تکلیف میں حق نہیں کر رہا تھا لیکن حقیقت میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو میں کون ہوئی ہے میں اصل وہ ساپویر ہوں جو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے رحمہ اللہ کے حقم سے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اچھے ساپویرز کو اللہ کی ہولی سپیر کو اللہ زندہ رکھتے ہیں ہمیشہ میری بات سمجھ میں آگئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوران میں ہم تمہیں میں سے تم کو ہماری آیاتیں بتائیں گے بتائیں گے یعنی موجودے بتائیں گے نشانیاں بتائیں گے تاکہ تم مان لو یہ سچ ہے تو آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ روح کو اچھی طریقے سمجھ سکتے ہیں سمجھ میں آ رہی میری بات تو روح کو اللہ تعالیٰ ایک نئے ہارڈویر سے جو آپ ہی کے اسی جسم سے بنایا جائے گا ڈی اے نے کے ذریعے کھڑا کرے گا اٹھا کر اس میں آپ کو اس میں اٹیش کر دے گا اور آپ کو ایکسپیرینس کروائے گا کہ اب کیسا لگ رہا ہے جیسا کہ اب اٹھ کر میں نین میں تھا اچھا لگ رہا ہے میں جب سو رہا تھا مردہ تھا اب جاگ گیا ہوں الحمدللہ تو روح واپس آ گئی میری بات آپ کو سمجھ میں آئیے روح کا علم اور جسم کا علم اور جان کا علم نفس کا علم اللہ کے پاس انسانوں کے پاس موجود ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اور اللہ کی عبادت کرو اللہ ہی کے ساتھ کسی کو شرک مت کرو صرف وہی ہے اول وہی ہے آخر تو یہ تھا آج کا الحمدللہ خطبہ جمعہ سب کے لئے سارے انسانوں کے لئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لڑو مت اے ہندووں لڑو مت اے یہودیوں لڑو مت اے عیسائیوں ہمارا سب کا مالک ایک ہے نربونا برحمہ اوم ایلوہم وہی اللہ ہے وہی سچا مالک ہے اس نے آخری وید یعنی نولیج یعنی ہولی بوک اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں اللہ کے ذریعہ یہ جو شاعری کی طرح لگتی ہے لیکن ہے لین لیکن وہ قرآن پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر